سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں ہر دن کی طرح آج بھی میرے لیے ایک بہت خوبصورت دن ہے ایک ایسا منصوبہ ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ کسان بھائی میرے دل کے بہت قریب ہیں اور جو ترقی کا راستہ ہے وہ کھیتوں سے ہو کے گزرتا ہے پنجاب کا کسان بھائیوں سے ہو کے گزرتا ہے ہم جو کھانا کھاتے ہیں ہماری جو ایکانومی ہے اس میں جو ذرات کا کتنا بڑا رول ہے اس کا مجھے احساس ہے تو میں یہ دل سے سمجھتی ہوں کہ ہماری ترقی کا جو راستہ ہے وہ آپ کے لہلہاتے کھیتوں سے ہو کر گزرتا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں عاشق حسین کرمانی صاحب کو اور افتخار ساہو صاحب کو شاب باش دینا چاہتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کے تالیاں بجائیں یہ ان چند منسٹرز میں سے ایک منسٹر ہیں ان چند دپارٹمنٹس میں سے ایک دپارٹمنٹ ہیں جو ایڈمیٹیڈلی میں اس بات کا برملہ اقرار کرتی ہوں کہ میرے ابھی ورنہ میں سب سے آگے چل رہی ہوتی ہوں سب پیچھے آ رہے ہوتے ہیں لیکن کام کرتے ہیں سب کوشش کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں دن رات لیکن عاشق اور ساہو صاحب ایک ایسی ٹیم ہے میری ایگرکلچر ڈپارٹمنٹ ایک ایسی ٹیم ہے میری جو یقین مانے مجھ سے آگے چل رہے ہوتے ہیں میرے دماغ میں ہوتا ہے اور یہ کر چکے ہوتے ہیں کئی دفعہ عاشق میں ویسے حیران ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں کس طرح آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں ایک اہل انسان کے ہاتھ میں ہی ذمہ داری ہے آپ کی کیونکہ آپ بہت ایک ایسا شعبہ ہیں جس کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں ہے تو ایک اہل انسان کے ہاتھوں میں آپ کی لیڈرشپ ہے آپ کی ذمہ داری ہے جو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا ہے اور آج میری اسی ہفتے آپ سے دوسری ملاقات ہے کل تیسری ہوگی کیونکہ کل ہم آج تو ہم ہیپی سیڈرز جو ہیں جن کو ہم آج میں نے ابھی دیئے بھی ہیں لوگوں کو یہ جو آپ کے سامنے یہ تصویر ہے سوپر سیڈرز کی اس کی تقسیم کے سلسلے میں آج میری آپ سے ملاقات ہے اور کل ایک اور بہت بڑا دن ہے آپ نے جو ٹریکٹرز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے جس کے لیے مجھے سولہ لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں کل ٹریکٹرز کی ہم گرین ٹریکٹرز کی ہم پہلی قرآن دازی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ جو سوپر سیڈرز ہم دینے لگے ہیں یہ آج تک صرف تین سو تھے صرف تین سو اور اب تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کی تعداد ہزار تک پہنچی اور جو ہمارے مینفیکچرز ہیں انہوں نے کبھی اتنی بڑی تعداد میں یہ سوپر سیڈرز بنائے ہی نہیں ہیں ان کی کپیسٹی اتنی نہیں ہے تو مجھے امید بھی ہے اور مجھے خوشی بھی ہے کہ جو اب حکومتی سطح پر اس کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے تو جو ہمارے لوکل مینفیکچرز ہیں ان کی جو جو پروڈکشن ہے جس تعداد میں وہ یہ پروڈیوز کر رہے ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا جو ایلائیڈ انڈسٹری ہے وہ بھی چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم پانچ ہزار سوپر سیڈرز آپ کو دیں اور اس میں ہزار ہم اب دینے لگے ہیں جس میں سے تقریباً ہزار کے قریب آپ کو جا چکے ہیں سات بلین کا یہ منصوبہ ہے دس ہزار اپلیکیشنز مجھے اس کے لیے ملی ہیں اور یہ تقریباً تیرہ لاکھ کا ایک سوپر سیڈر ہے جس میں پنجاب حکومت نے ہم نے تیرہ لاکھ میں سے آٹھ لاکھ روپے کی سبسیڈی آپ کو دی ہے آپ کو یعنی میرے کسان بھائی کو صرف پانچ لاکھ روپے دینا پڑے گا ساٹھ پرسنٹ کی ذمہ داری ساٹھ پرسنٹ سے زائد کی ذمہ داری ہماری ہے باقی میرا بس چلے تو بلکل فری آپ کو دے گوں اور اللہ کرے کہ ہمارے وسائل اتنے بڑھ جائیں اور یہ جو سوپر سیڈر ہے آپ سب تو جانتے ہیں لیکن عوام کی کنزمشن کیلئے بھی جو سوپر سیڈر ہے میں ابھی دیکھ کر آئی ہوں مجھے اس کے اوپر پہلے پریزنٹیشنز وغیرہ ملتی رہی ہیں اور ہم مجھے پتا ہے یہ کیا ہے لیکن یہ چار کام اکٹھے کرتا ہے سب سے پہلے جو ہے یہ اور چار کام بیق وقت کرتا ہے یہ کھارڈ ڈالتا ہے آپ کی زمین میں جو پلیٹس ہیں اس کی جن کو ڈسک کہتے ہیں اس سے آپ کی زمین جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور ساتھ کھارڈ ڈالتا ہے فرٹیلائزر ڈالتا ہے بیج ڈالتا ہے اور جو سٹبل ہے جس کو سٹبل کہتے ہیں سٹراؤ ہے اس کے بھی وہ کام آتا ہے اس کو بھی شریڈ کر رہا ہے اور اس سے آپ کو فصل کی باقیات جلانی نہیں پڑتی اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمیں سماغ کے بہت بڑے ایشو کا چیلنج کا سامنا ہے جسے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور ہر سال یہ ایک اجدہہ ہے جو سر اٹھاتا ہے اور ہم سب حکومت جو ہے وہ بھاگ پڑتی ہے اس کی مٹیگیشن کے لیے لیکن ایک یہ آج کا جو یہ ہیپی سیڈر ہے سوپر سیڈر ہے یہ بہت بڑا قدم ہے سماغ کو ختم کرنے کی جانب جب آپ کو باقیات نہیں جلانی پڑی گی تو یہ جو فضاء آلودہ ہوتی ہے باقیات جلانے سے اس سے ہم بچ جائیں گے اور سماغ میں کمی آئیں گی یہ آپ کا وقت بھی بچاتا ہے اور آپ کو ایفیشنسی آپ کی اور بڑھا دیتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا بہت بڑا منصوبہ ہے جو نہ صرف کسان بھائی کی مدد کرے گا بلکہ ہمارا جو محول ہے انوائیمنٹ ہے اس کو بہتر کرنے میں اس کو امپروف کرنے میں ائر قولٹی انڈیکس کو امپروف کرنے میں ہوا میں ہوا کی جو قولٹی ہے اس کو امپروف کرنے میں یہ ہمارا بہت کام دے گا اور میں مریم اورنزیب کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دینا چاہتی ہوں جس طرح یہ دن رات انوائیمنٹ کی بہتری کے لیے گرین پنجاب کے لیے سماغ میٹیگیشن کے لیے کام کر رہی ہیں میں ہونسٹلی ٹوینٹی فور سیون یہ خاتون جو ہے یہ دن رات اسی پہ صرف کر رہی ہے لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں اور آپ کی توسط سے عوام سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سماغ کو ختم کرنا کوئی ایک رات ایک مہینے یا ایک سال کا کام نہیں ہے اس کو بہتر کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے سپیشلی تب جب ہمارا بورڈر انڈیا سے ملتا ہے انڈین پنجاب میں بھی وہی ہوتا ہے یا شاید مجھے پتہ نہیں ہے وہ کتنے اقدامات اٹھا رہے ہیں لیکن اگر وہاں پر بھی وہی ہو جو ہم کر رہے ہیں وہی اقدامات وہاں پر بھی اٹھائے جائیں تو دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں ان کے لیے بہتری آئے گی ان کے لیے فضاء بہتر ہوگی ان کی بیماریوں میں کمی آئے گی تو میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ سماغ کی mitigation کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں ہے جو حکومت نہیں اٹھا رہی اور وہ قدم بھی حکومت اٹھا رہی ہے جو پہلے کبھی کسی حکومت نے نہیں اٹھایا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے پیش کروں گی لیکن پہلی بار ہمارے جو environment squads ہیں smog medication squads ہیں مجھے باہر کل ایک سڑک پہ جاتا وہ نظر بھی آیا تھا تو بہت ایک اچھی بات ہے کہ ہماری real time monitoring ہو رہی ہے اس control room میں monitoring ہو رہی ہے کہ کون سی چمنی سے کون سی جگہ سے کہاں دھوا نکل رہا ہے فوراں ہم اس کے اوپر action لیتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بہتری ضرور آئے گی اس بار بھی بہتری آئے گی آنے والے سالوں میں بھی آئے گی انشاءاللہ پھر آج اس لیے بھی ایک تاریخی دن ہے ایک تاریخی لمحہ ہے کیونکہ ہم پنجاب میں زراد کے لیے mechanization کا آغاز کرنے جا رہے ہیں باہر میں جو implements جو machinery میں دیکھ کر آئی ہوں اس میں بہت سارے implements جو ہیں وہ ہم آپ کو اب دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ سکسٹی فورٹی کی بیسز پہ وہی سکسٹی فیصد ساٹھ فیصد کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی چالیس فیصد آپ کو میرے کسان بھائیوں اور بزرگوں کو دینا پڑے گا اور اس کے اندر جو باہر میں نے دیکھا ہے اس میں disc harrow ہے roota wetter ہے wheat drill ہے اور potato planter ہے جو aloo لگانے کی machine ہے وہ ہے potato harvester ہے tillers ہیں اور بہت ساری machinery ہے جس کی تقسیم کا آغاز ہم کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بہت بڑھائیں گے تاکہ آپ کو کم میند کرنی پڑے اور اس کا جو پھل ہے اس کی جو فصل ہے اس میں اضافہ ہو اور آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہو اس کے علاوہ جو بہت مہنگی machinery ہے میں نے ابھی باہر دیکھا ہے جپان کی بنی ہوئی machinery ہے مہنگی ہے پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ تک کی machinery ہے وہ تو ظاہر ہے کسان تو وہ خرید نہیں سکتا اس لیے میں آپ کو یہ خوشخبری سنانے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ساٹھ دن کے اندر چالیس بلین کی لاغت سے ہم ہر پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر ہم رینٹل سروسز شروع کرنے جا رہے ہیں جو زیرو پروفٹ پہ ہوگی ہم ہر تحصیل کے اندر ایک ایسا نظام بنا رہے ہیں جس میں جو مہنگی machinery ہے وہ آپ کو کرائے پہ دیں اور آپ سے زیرو پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کرائے پہ دیں جو آپ جو ابھی آپ مہنگی machinery جب آپ لیتے ہیں کرائے پہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جب کسان کرائے پہ لیتا ہے تو وہ یہ دو تین دن میں اپنا کام ختم کر لیتا ہے کتنے دن اس کو لگتے ہیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کتنا کرائے آپ کو دینا پڑتا ہے اور ابھی میں جانتی ہوں کہ جو لوگ آپ کو رینٹ پہ machine بھی دیتے ہیں ان کا یہ کاروبار ہے ایک black market میں black mailing کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے کیونکہ وہ exploit کرتے ہیں اپنے مو مانگے دام وصول کرتے ہیں اپنی مرضی کا رینٹ آپ سے مانگتے اور آپ کو دینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور choice نہیں ہے آپ کو وہ پیسہ دینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو machinery کی ضرورت ہے تو آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کسان بھائیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کیونکہ یہ مجبوری اس کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہے تو zero profit کی basis پہ ہم ہر تحصیل کے اندر وہ machinery آپ کو دیں گے آپ وہ machinery لیں جو ہمارا cost ہے وہ پی کریں machinery کہ ہم ابھی چار جو agriculture model بازار ہیں وہ ہم بنانے لگے ہیں اور وہ چار شہروں سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں وہ ساہی وال ایک سکھین زرہ مجھے بتانا کون سے چار شہروں میں agriculture ہاں ساہی وال ملتان سرگودہ اور بہاول پر جہاں پہ ایک چھت کے نیچے ایک چھت کے نیچے آپ کو زراد کے شعبے سے اگر آپ ممسلک ہیں تو ایک چھت کے نیچے آپ کو تمام میاری سرویسز مہیا کی جائیں جس کی آپ کو end to end پروسس کے لئے ضرورت ہے وہ جو مال ہیں وہ زیر تعمیر ہیں اور بہت حد تک بن بھی چکے انشاءاللہ جلدی ہم اس کا افتتا بھی کریں گے جب آپ میرا کوئی کسان بھائی یا بزرگ اگر کسی agriculture mall میں walk in کرتا ہے تو وہاں پر اس کو rental services اس کو وہاں پر بینک کی سہولت وہاں پر میاری بیج میاری خاد میاری پیسٹسائی ہر طرح کی اس کو سہولت ایک ہی چھت کے نیچے وہاں پر موجود ہوگی اور نے آپ کو بتایا ہمیں applications آئیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں